اسلام علیکم میں ہوں رباب جہانگی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر وزر باب جہانگی رومید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور اس وقت ہر جانب ایک ہی وہ جائے کہ سستہ پیٹرول کب اور کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا کن لوگوں کو ملے گا حکومت نے اعلان کیا تھا مسدق ملک کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ آٹھ سو سی سی تک کی گاڑیوں والے اس کے علاوہ رکشوں اور موٹر سائیکل والوں کو یہ سستہ پیٹرول ملے گا اور حکومت اس پر کام کر رہی ہے اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اس پر ایک میکنزم یعنی طریقہ کار بنا لیا گیا ہے وضع کر لیا گیا ہے اور اس میکنزم کے تحت پھر اب یہ سستہ پیٹرول لوگوں تک پہنچایا جائے گا کل کابینہ کا کیبنٹ کا جو اجلاس ہوا اس میں اس میکنزم کو پیش کیا گیا اس تجویز کو پیش کیا گیا اور پی ڈی ایم کی کیبنٹ نے اس میکنزم کو اس پوری سوچ کو اس پورے پلان کو فوری طور پر اپروف کیا اپروفل وہاں سے ہو گیا لیکن اب اچھا کیبنٹ سے اپروف ہونے کا مطلب یہ کہ ایک طرح سے پرائم منسٹر نے اس کی منظوری دے دی چونکہ ظاہر ہے پرائم منسٹر کے انڈر میں یہ کیبنٹ چل رہی ہوتی ہے اب اس کو مزید اپروفل کے لیے اوگرہ کی طرف بھیجا گیا ہے اب یہ سمجھ سے بہار ہے کہ یہ اوگرہ کی جانب کیوں بھیجا گیا ہے جب کیبنٹ نے ایک ڈیسیجن لے لیا تو پھر اس پر فردر اپروفل کی کیا ضرورت ہے اچھا جو میکنزم تیہ کیا گیا ہے وہ ابھی شیئر نہیں کیا گیا کہ وہ کیا طریقہ کار ہیں کیا پلاننگ کی گئی ہے کس طرح سے پیٹرول پمس کو بانڈ کیا جائے گا اور کس طرح سے ان تک یہ بات پہنچائی جائے گی کہ انہیں کن لوگوں کو اور کس طریقہ کار کے تحت یہ پیٹرول فرام کرنا ہے بلکہ اس میکنزم کو بھی تیار کر کے ایک رازداری کی صورت میں بھیج دیا گیا ہے اوگرہ کے پاس اب اوگرہ اس کا جائزہ لے گا اور پھر وہ کیابنٹ کو گورنمنٹ کو وہ رسپانڈ کرے گا اب وہ رسپانڈ پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے وہ رسپانڈ نیگٹیو بھی ہو سکتا ہے اب ہو سکتا ہے جب تک یہ ویڈیو اب تک پہنچے تو اوگرہ کا جواب حکومت کو مل گیا ہو یا تھوڑی دیر میں مل جائے یا اس سے پہلے مل گیا ہو چونکہ جس وقت تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس وقت تک تو ابھی کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آئی ہے لیکن اب کیا اوگرہ کا جواب آتا ہے اور کیا یہ میکنزم کس طرح سے تیہ ہوتا ہے چونکہ اس وقت ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ وہ اس جو سکیم آئی ہے اس سے ریلیف حاصل کر سکے سو روپے لیٹر سستہ پیٹرول حاصل کر سکے چونکہ دو سو بہتر روپے پیٹرول جب سے ہوا ہے تو بہت سارے لوگوں نے جن کے پاس گاڑی تھی انہوں نے گاڑی کا استعمال روک دیا وہ بائک پر آ گئے جن کے پاس بائک تھی انہوں نے بائک کے استعمال کو بہت ہی محدود کر دیا اور زیادہ تر کام اب لوگ جو قریب کے چھوٹے موٹے کام جو پہلے بڑی آسانی کے ساتھ بائک پر کر لیا کرتے تھے وہ پھر پیدل کرنے پر اس وقت مجبور ہو گئے ہیں تو جو میاری زندگی ہے لوگوں کا یہ حکومت اس کو کم سے کم تر کرتی جا رہی ہے اور ابھی تک اپنے اعلان پر عمل درامت شروع نہیں کروا سکی ہے انتظار کر رہی ہے حکومت کہ اپریل آجے اور اپریل میں سستے پیٹرول کی فراہمی پاکستان کو روس کی جانب سے شروع ہو جائے اور پھر اس سستے پیٹرول کو سب کو دینے کے بجائے اس اسکیم کے طرح چند مخصوص لوگوں کو دیا جائے اور ان کو بھی ایسے دیا جائے کہ زلیل و خوار کر کے دیا جائے پیٹرول پمپس پر رش لگ جائیں بائک والوں کے رکشے والوں کے چونکہ ابھی تک جو طریقہ کار کی تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ ایک نمبر الالٹ کر دیا جائے گا اس نمبر پر لوگ کو اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہوگا ان کو وہاں سے ریپلائی آئے گا یعنی جس طرح وہ احساس پروگرام کے جس طرح بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے لوگ کو ملتے ہیں اور اس میں لوگ زلیل و خوار ہوتے ہیں یا جس طرح اس وقت لوگ آٹے کی لائنوں میں اور کچھ عرصے پہلے پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت میں چینی کی لائنوں میں لگا کرتے تھے اور وہاں پر زلیل و خوار ہو کر اپنی جانے تک دیدیا کرتے تھے تو اسی طرح کی کچھ سیچویشن اب ایسا لگ رہا ہے کہ پیٹرول پمپس پر بھی دیکھنے کو ملے گی جب سیکڑوں یا ہزاروں کی داداد میں ایک ایک پمپ پر بائیک والے جمع ہوں گے اور وہاں پر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ہوں گے وہاں پر رکشے والے جمع ہوں گے وہاں پر چھوٹی گاڑیوں والے پہنچیں گے اور پمپ والوں کو وہ دکھائیں گے اپنا ریجسٹریشن نمبر پھر وہ ریجسٹریشن نمبر دیکھ کر ان کو پیٹرول دے گا جس مقدار میں دینا ہوگا تو کتنا وقت اس میں لگے گا یعنی ایک کسٹومر کو ڈیل کرنے میں ایک پیٹرول پمپ والے کو ابھی اتنا وقت لگتا ہے تو اس صورت میں تو اور مزید وقت لگے گا جب وہ ریجسٹریشن نمبر دیکھ کر اس کو کروس چیک بھی کرے گا اس کو پیریفائی بھی کرے گا تو پتہ نہیں یہ حکومت کیا کرنے جاری ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان مبارک شروع ہوا تھا تو ریلیف پیکیجز آنے چاہیے تھے سستے بازار لگنے چاہیے تھے لیکن پورے ملک میں ہمیں کہیں سستے بازار نظر نہیں آرے جو کس سے پہلے کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوا کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی طبقہ اس سے فائدہ اٹھا ہی لیا کرتا تھا تو اس بار تو وہ صورت بھی نظر نہیں آرہی اور اب یہ اس طرح سے یہ سو روپے سستے پیٹرول کا را گلاب کر اس میں لوگوں کو الجھا کر اور جو اصل مسائل ہیں ملک کے ان پر سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے اور لوگوں کو بھی اس ایک ایسی الجھن میں الجھا دیا گیا ہے کہ وہ صرف یہی سوچتے رہے کہ انہیں کس پیٹرول پر جا کر کیسے سو روپے سستہ لیٹر پیٹرول حاصل کرنا ہے دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا اس صورتحال میں مزید پیشرفت ہوتی ہے اور کب سے یہ پیٹرول اور کس طریقہ کار کے تحت ملنا شروع ہوتا ہے یا پھر پورے رمضان باتیں ہی ہوتی رہیں گی عید آئے گی اور عید گزر جائے گی اور اس کے بعد پھر جب روپ سے پیٹرول آنا شروع ہوگا تو پھر وہ پبلک کو دے کر سستہ پیٹرول ہی سستہ پبلک کو دے کر سستے اداموں اور سستے اداموں تو پھر بھی نہیں ہوگا پھر بھی وہ ایک سو بات تر اوپلی ٹرگر کسی کو سور پر کم ملتا بھی ہے تو وہ اس کو بے وکوف اس سمیت پوری قوم کو بے وکوف بنایا جائے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ